اسلام علیکم میں یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب بہت سارے پیرنٹس کی یہی ریکویسٹ آ رہی تھی کافی دن سے کہ آپ حضیفہ کو جس تھیرپی سینٹر لے کے گئی ہیں پلیس اس پر ڈیٹیل ایک ویڈیو بنا دیں تو آج کی ویڈیو آپ سب کے لیے بہت زیادہ انفرمیٹیو ہونے والی ہے جو کہ کافی دن سے ویٹ کر رہے تھے کہ ڈیٹیل ویڈیو کب آئے گی جب ہم حضیفہ کو لے کے گئے ہیں تو سب سے پہلے ڈاکٹر نے جو ہسٹری لینی ہوتی ہے وہ لازمی ہوتی ہے ہسٹری لینے کے بعد بچے کی اسیسمنٹ کی ہے انہوں نے حضیفہ کی کافی سال سے ایکسسائز بغیرہ کروا رہے تھے تو اسیسمنٹ سب سے زیادہ ضروری ہوتی ہے یہ دیکھیں ڈاکٹر اچھی ذرا سے دیکھ رہے ہیں حضیفہ کی باڈی پارٹس جو ہے نا وہ خراب تو نہیں ہوگی اس کو کس کس چیز کی مزید آگے ضرورت ہے کیا کیا امپرویمنٹ ہوئی ہے بوڈی جو ہے نا وہ ٹھیک ہوگی اس طرح کی ایکسسائز ہونے چاہیے تو ساری اسیسمنٹ کا ہی کمال ہوتا ہے مجھے یہ لگتا ہے تھیرپی والوں کو اسیسمنٹ والے ہی بتاتے ہیں کہ یہ یہ تھیرپی ہونے چاہیے اس لیے میں نے لاہور والا تھیرپی سینٹر چوز کیا ہے ایک تو وہاں پر سی پی چائل کی تھیرپی ہوتی ہے وہ سب کو پتہ ہے لیکن وہاں پر اس طرح کے سپیشل جو بچے آنا چاہے وہ سی پی چائلڈ ہیں پروپر ڈیٹیل میں ایک چیک اپ کروائیں گے کیونکہ حضیفہ اپنے آپ کو ہٹ کرتا ہے بہیوئر ایشو بھی یہ ظاہر ہے حضیفہ کا اگر میں دیکھ کے بتاؤں نا تو آپ لوگ بھی ویڈیو میں دیکھیں گے آپ کو لگے کہ یہ پاکستان کا مجھے اب تک کا سب سے بیس سینٹر لگا ہے ہر طرف بچوں کے لیے ریلیٹیڈ ہر چیز ہے وال ڈیکوریشن بچوں کو ٹریک کرنے کے لیے کلر فول ساری چیزیں ہیں سیٹ اپ ہے پروپر ایک ایزی ریلیکس والا محول بنایا گیا بچوں کے لیے اس طرح نہیں لگ رہا کوئی ہسپیٹل ہے بچہ وہاں جا رہا ہے بیمار ہے مریض ہے ایزی ریلیکس اور ہم پیلنٹس بھی دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں بچوں کے لیے ہر چیز سپیشل بچوں کے لیے ٹریٹ کی گئی ہے یہ نہیں کہ ہمارے بچے کوئی مریض ہیں روز ہسپتال جا رہے ہیں ہمیں وہاں سپتال والی فیلنگ آ رہی ہیں کچھ بھی اس طرح کا نہیں تھا ایزی ریلیکس اگر کوئی اپنے چھوٹا بچہ لے کے جا رہے ہیں اس کو بھی چھوڑ دیں وہاں کھیلتا رہے گا اور دیکھیں ان کے پاس تھیرپی کے لیے ایک ایک چیز ہے کچھ چھوٹی سے چھوٹی بھی تھیرپی کروا رہے ہیں اس کے لیے بھی ان کے پاس وہ چیز ہے جس کے لیے وہ تھیرپی کروا رہے ہیں الٹا لیٹنا ہے تو اس کے لیے ان کے پاس وہ سیٹ ہے عزیفہ کے لیے بول ہے نیک ہالڈنگ کے لیے سٹنگ کے لیے ان کے پاس ایک جولہ سا ہے تاکہ پروپر انڈیپینڈنٹ سٹنگ ہو اور یہ دیکھیں سب سے بیسٹ یہ والی چیز لگی ہے کہ عزیفہ کو انہوں نے جاتے ہی یہ کہا ہے یہ نہیں کہا ہے کہ اچھا ایک یہ والی تھیرپی کروا جتے ہیں عزیفہ خود سے اٹھ کے بیٹھے نہیں انہوں نے نیک پر بھی کام کیا انہوں نے سیٹنگ پر بھی کام کیا اور کھڑا ہونے پر بھی کام کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ساری چیزیں ایک ساتھ ہونے چاہیے ہیں بچے کے اوپر تاکہ دو تین سال میں بچہ جو ہے نا وہ پروپر انڈیپینڈنٹ کھڑا ہو سکے اور کرولنگ کے لیے بھی یہ دیکھیں جو کہ مجھے نہیں آتا عزیفہ کو کرول کیسے کروانا ہے میں نے اور سب سے زیادہ جو چیز مجھے اچھی لگی میں نے نوٹ کیا وہ یہ دیکھیں کہ ان کا جو تیرپی والا سٹاف ہے نا کتنے پرفیشنل طریقے سے وہ ہر ایک سٹیپ کروا رہے ہیں ایک ایک چیز ان کی انداز سے لگ رہا ہے کہ وہ کافی پرفیشنل ہیں ایزی سے ریلیکس سے عزیفہ کو ہینڈل کر رہے ہیں عزیفہ دیکھیں بہت ہائیپر بچہ ہے اور یہ میں کہتی ہوں ان کا کمال ہے کہ انہوں نے عزیفہ کو اتنے اچھے سے پیار کے ساتھ ہینڈل کیا اور ایک 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 سٹیز عزیفہ خوش ہو کے کروا رہا تھا ورنہ یہ چیخیں مارتا ہے روتا ہے لیکن وہاں رویاں ذرا نہیں ہے انہوں نے بڑا ایزی سے عزیفہ کو ہینڈل کیا اور یہ دیکھیں ہر ایک روم ہر ایک تیرپی سینٹر میں انہوں نے بچوں کے لیے حاصل کلر فل ڈیکوریٹ کی ہوئی ہے اور عزیفہ تو خوش ہوئی رہا تھا ہاتھ دیکھ کے کہہ رہا تھا مجھے یہاں چھوڑ دے میں نے کھیلنا ہے اتنی زیادہ اٹریکشن لگی تھی بچوں کو کلرز کی اور میری تو ایک دم نظر پڑی ان کے پاس تو ہر طرح کی ٹیم ہے ہر طرح کا ڈکٹر بچوں کا بڑوں کا جن کو بھی کوئی ایکسرسائز اور تیرپی کی ضرورت ہے ہر طرح کا ڈکٹر بیٹھتا اور ان کے پاس ایک پراپر جو لیڈیز کے لیے رومز بنے ہوئے ہیں تاکہ لیڈیز کو ٹریٹ کیا جائے یہ والی چیئر مجھے بڑی اچھے لگی میں نے ان سے پوچھا بھی کہ اس طرح کی بچوں کے لیے بھی ہے تو کہتے ہیں وہ بچوں کے لیے بھی ہے لیکن ہزیفہ کیونکہ بیٹھ جاتا ہے اس کو تیرپی کی اس کی ضرورت نہیں تھی اس لئے بچوں ہزیفہ کو وہاں پر نہیں بٹھایا تو یہ والا جو ان کے پاس ایک بیٹھ ہے یہ الیکٹرک بیٹھ تھا اس کے اوپر جو شٹکا کے مریض ہوتے ہیں جن کو کمردر بیک بون میں پین ہوتی ہے اس کو ٹریٹ کیا جاتا ہے تو یہ والے جو تھے میں اس کو اٹھا کے دیکھ رہی تھی ویڈز کہ میں بھی ایکسرسائز کیا کروں گی تو میں اصلاح میرے بی بیک بون میں اکثر پین ہو جاتی ہے زیفہ کو اٹھا کے آپ سب کو پتہ ہی ہے تو میں نے اس ڈوکٹر سے ریکویسٹی کہ مجھے آپ تھوڑا سا یہ بتا دے کہ میری بیک بون میں پین ہوتی ہے تو میں اس کو کیسے ٹریٹ کروں میں جب دیکھا ان کے پاس ساری چیزیں ہیں تو میں بھی سوچ رہی تھی میں بھی ایک سیشن لے ہی لیتی ہوں کیونکہ میرے کندے میں اکثر پین رہتی ہو جاتی نہیں ہے میں نے ان سے ڈسکس کیا ہے تو وہ کہتی آپ ایک سیشن لے کے دیکھ لیں ہم آپ کو ٹریٹ کرتے ہیں تو آپ کو بہتر فیل ہوگا لیکن ہمارے پاس ٹائم ہی اتنا نہیں تھا ہم نے واپس دارہ لاہور سے پھر گھر بھی آنا تھا اور زیفہ بھی تنگ کر رہا تھا تھک گیا تھا جاتے ہوئے ہسپیٹل کا اڈریس بھی میں نے ویڈیو میں منشن کر دی آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہوگا شروع میں ویڈیوز کے تو فون نمبر بھی میں نے لکھ دیا جس ڈاکٹر سے ہم نے اپوائنٹمنٹ لیا آپ اس نمبر پر کال کر کے اپوائنٹمنٹ لے سکتے ہیں اگر کچھ سمجھ نہیں آرہا آپ کو تو آپ ویڈیو کے نیچے کمینٹس کریں میں آپ لوگوں کو لازمی ڈیٹیل جواب دوں گی ملتے ہیں پھر انشاءال اللہ کسی نیکٹ ویلوگ میں till then take care have a lovely time اللہ حافظ